سبسکرائب تو می چینل اور ہٹ بیل آئیکن سو یو نیور مس اینی ویڈیو فرم می چینل انتظار کیسے کیا جائے عزیزان محترم انتظار دو طرح سے کیا جا سکتا ہے واضح ہے انتظار کی ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں اس کو بھی انتظار ہی کہا جائے گا یہ انتظار کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے یا مثال کے طور پہ انسان سردیوں کے موسم میں جس کے پاس ضروری اسباب نہیں ہیں سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ انتظار کرے کس کا گرمیوں کا اور گرمیوں کے موسم میں کس کا انتظار کرے سردیوں کا اور ان دونوں موسموں میں جو چیزیں ضرورت ہیں ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہ کرے اس کو بھی انتظار ہی کہا جائے گا لیکن یہ انتظار کا مصبت معنی نہیں ہے بلکہ منفی معنی ہے انتظار کا مصبت معنی کیا ہے انتظار کی مصبت کیفیت کیا ہے وہ یہ ہے کہ انتظار سردی کا اگر انتظار کر رہا ہے تو موسمِ سرما کی تیاری پہلے کرے موسمِ گرمہ کا انتظار کر رہا ہے تو موسمِ گرمہ کی تیاری پہلے کرے افضل اعمالِ امتی انتظار الفرج اس کا بہترین طریقہ کیا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس انتظار کی قیفیت میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھا ہوا نہ چھوڑے بلکہ اس زمانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے جس کے خاص تقاضے ہوں گے اور جس کی خاص شرائط ہوں گے یہ درود پڑی ہے بار محمد وعال محمد دیکھیں عزیزان محترم یہاں پر ایک دو جملے میں عرف کروں گا اس مطلب کی وضاحت کے لیے قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لا يمصغو إلا المطہرون لا يمصغو إلا المطہرون قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر وہ جو متحر ہے لا يمصغو إلا المطہرون سوال کرتا ہوں آپ سے یہاں آیا قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے جس طہارت کو مئیار قرار دیا گیا ہے اس کو صرف ظاہری طہارت پر محدود کر دیا جائے کہ انسان ظاہری طور پر وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد قرآن کی عبارات کو الفاظ کو چھو سکتا ہے خب درست ہے ظاہری طور پر انسان یہ کام کر سکتا ہے اگر آپ قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں آپ کو ظاہری طور پر طہارت سے ہونا چاہیے وضو کے ساتھ ہونا چاہیے تب جا کر آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں اگر کوئی قرآن کے ان بلند و بالا معانی اور معارف کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو ان ظاہری الفاظ اور عبارات کے پیچھے ہیں قرآن کا ایک ظاہری وجود ہے وہ ظاہری وجود کیا ہے جو ان الفاظ اور عبارات کی صورت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین ایک ظاہر ہے جو ان الفاظ کی صورت میں ظاہر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَا كَلْكَوْثَرْ یہ الفاظ اور عبارات ہیں جو لکھے جاتے ہیں اس کا سیاہی سے لکھے جاتے ہیں قلب سے لکھے جاتے ہیں اور کاغذ پر ان کی شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے ان ظاہری الفاظ کے پیچھے آیا قرآن کے اندر کوئی اور حقیقت بھی ہے یا حقیقت نہیں ہے مسلم ہے کہ ظاہر کے پیچھے ایک باطن بھی موجود ہے آپ کہیں کہ مولانا یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہو گیا نہیں یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا یہ معصومین کی تعلیمات میں موجود ہے معصوم نے کیا فرمایا قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور پھر فرمایا باطن کے لیے بھی باطن ہے یہاں تک کہ کئی بطول کا تذکرہ ذکر کیا میں ارض یہ کرنا جا رہا ہوں کہ ظاہری عبارت کو ظاہری الفاظ کو چھونے کے لیے مس کرنے کے لیے اللہ رب العز قرش پر شاہد فرما رہا ہے کہ آپ کو طہارت کی ضرورت ہے متحر اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ قرآن کے ان بلندو بالا مفاہین معانی اور تعلیمات کو اگر کوئی انسان لینا چاہتا ہے آیا اسے ظاہری طہارت کے ساتھ باطن کی طہارت چاہیے یا نہیں چاہیے بڑے واضح سی بات ہے کہ ظاہر کو لینے کے لیے ظاہری طہارت ضروری ہے اور ان بلندو بالا معرفتوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسان کا باطن کیا ہونا چاہیے آپ ہونا چاہیے سورہ مبارکہ حدیث کی وہ آیت آپ نے سماعت یہ جو انسان معرفت کی ان منازل کو طے کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نور قرار دیتا ہے کہ وہ نور اس کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے عزیزان محترم قرآن کے بلندو بالا ان معرف تک پہنچنے کے لیے ظاہری طہارت بھی ضروری ہے اور باطنی طہارت بھی ضروری ہے میرا موضوع تو عقیدہ مہدویت ہے خب یہ میں قرآن کو ذکر کر رہا ہوں کیوں؟ عزیزان محترم ہم جب حضرت حجت کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا شریق القرآن توجہ چاہوں گا السلام علیکہ یا شریق القرآن اے قرآن کے شریق آپ پر ہمارا سلام ہو السلام علیکہ یا امام علیل سے والجان جب قرآن سامت کے ظاہر کے لیے ظاہری طہارت اور باطن کے ادراک کے لیے باطنی طہارت ضروری ہے تو جو قرآن ناتب کا مستاق ہے اس کی حقیقت تک رسائی کے لیے باطنی طہارت کیوں ضروری نہیں ہوگی یہ قرآن سامت ہے جو ہمارے سامنے ہے الفاظ اور عبارات کی صورت میں اس کے بارے میں کہا کہ ظاہر کے لیے ظاہری طہارت باطن کے لیے وہ بڑے بڑے مرتبے آپ نے اور مراحل طے کرنے جس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو نور معرفت عطا کرتا ہے اور حقیقتیں آپ کے لیے کھل کر سامنے آتی ہیں اگر یہ قرآن کے سامت مستاق لیے ضروری ہے تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ قرآن ناتب کی حقیقی معرفت بھی تب ممکن ہے کہ جب انسان ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت کی صفت سے مالا مال ہو ورنہ اگر انسان اپنے ظاہر اور باطن کی طہارت کا خیال نہ کرے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کی حقیقت تک اور چاہے وہ قرآن سامت ہو یا قرآن ناتب اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ضرور پڑھئے بار محمد اور علم محمد لہذا وہ روایات جو ہمارے پاس موجود ہیں چاہے وہ قرآن سامت کے حوالے سے یا قرآن ناتب کے حوالے سے وہ اس طرف ہماری نحنمائی کرتی ہیں اور عزیزہ نے محترم خود قرآن کا متعلیہ خود قرآن کی بارگاہ میں رہنا اس کے آداب ہیں قرآن کی بارگاہ میں رہنا اس کے آداب ہیں سامت کی قرآن ناتب پیغمبر خاتم کی بارگاہ میں رہنے کے بھی آداب ہیں پیغمبر خاتم اور یہ آداب کہاں پر ہے خود قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کبھی بیان کیا کہ پیغمبر کی محفر میں ایسے نہ بیٹھو جس طرح یہ طریقہ کار ہے آواز کو اونچا نہ کرو رویہ اپنے پیغمبر کے گھر کے جاتے وقت عام رویہوں سے تبدیل کر دو یہ سارے آداب قرآن ناتب کے لیے بیان کیے گئے ہیں کہاں پر قرآن سامت میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر حضرت حجت کی معرفت حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو حقیقی منتظر امام زمان قرار دینا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے کچھ خاص آداب اور شرائط کا مجھے اور آپ کو کہا کرنا ہوگا خیال کرنا ہوگا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان آداب کا خیال رکھے بغیر ہم یہ کہیں کہ ہم حضرت حجت کی اس مقدس بارگاہ اور اس معرفت کا مرحلہ تیر کر سکتے ہیں در اپڑیے بار محمد وآل محمد